بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ہوں محمد اسکری آپ دیکھنا ہے کھانے درسی کرسپی ویورز آج ہم بنا رہے ہیں فرائیڈ چکن فرائیڈ چکن چٹنی بہت ہی ٹیسٹی اور کمال کے بننے والی ہے آپ کو مکمل گائیڈ کریں گے انشاءاللہ جس طرح کام بنائیں گے اگر آپ بھی سیم بیسا ہی بنائیں گے تو میں کرنٹی کے ساتھ کہتا ہوں اس طرح کا نام ہے پہلے آپ نے بنایا ہوگا نہ پہلے کھایا ہوگا اتنا مزے کا بننے والا ہے ٹھیک ہے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اند تک دیکھنے آپ کو مکمل گائیڈ در پہ یہ دیکھیں میبرز ڈیڈکل ہم نے چکن لے لیا ٹھیک ہے اس کے ہم چوٹے چوٹے کیوبز بنایں گے بہت ٹیسٹی بننے والا ہے ایک ٹیبل سپون ہم نے ریڈ میرچ لے لی ایک ٹیبل سپون ہم نے نمک لے لیا ذا ہے ٹیبل سپون ہم نے کالی میرچ لے لیا ٹھیک ہے ٹیبل سپون ہے ایک ٹیبل سپون ہم نے کٹی ہوئی تہدرب میرچ لے لیا ڈاشن کے اچھوٹےapa چیلی کیچپ teaching چلی کچپ ہے اور یہ ہم نے لے لی ساسویا سوس بہت ہی مزے کی بننے مالی ہے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اند تک دیکھنا ہے اتنا ٹیسٹی بنے گا آپ کہیں گے واقعی ٹیسٹی بنے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ آپ بنائیں ضلور ایک نفہ ہماری ویڈیو کو ٹرائی کرنے انشاءاللہ اگر مزا نہ آئے گا تو پھر کہیں آپ مجھے کمنٹس کریں کہ آپ نے کہا تھا ہم نے بنائی مزا نہیں آیا ٹھیک ہے تو ابھی شروع کرتے ہیں بہت ہی دیکھیں ہم اس کے کیوپس میں ہو لیتے ہیں ٹھیک ہے بہت ہی ٹیسٹی بنے گا انشاءاللہ بہت دیکھیں اتنے اتنے آپ نے بھی کیوپس کر لینا ہے ٹھیک ہے زیادہ سائز نہ بڑا ہو نہ زیادہ چھوٹا ہو ٹھیک ہے بہت ہی دیکھیں ہم نے چکن کیوپس کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ بان لیس ہم نے سینے کا پیس لیا تھا ڈیڑھ گلو ٹھیک ہے اتنے اتنے آپ نے بھی کیس کر لینا ہے بہت ہی مزے کا بننے والا ٹھیک ہے اب ہم اس کو مینٹ کرتے ہیں آپ نے اپنے ویڈیو اینڈ پر دیکھنا ہے یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے دیکھیں ہم نے جب بان لیس کیا اس کے جب ہم نے کیوپس بنائیا ہے کیوپس بنانے سے پہلے ہم نے اس کو دھو لیا تھا ٹھیک ہے جب ہم نے کیوپس بنائیا تھا ہم نے نہیں دھویا کیونکہ اس نے پانی کو پکڑ لینا تھا تو اس کے بعد پھر ہم نے جس طرح مینٹ کرنا ہے پانی پھر مینٹ نہیں سا ہونا ٹھیک ہے تو ہم نے پہلے اس کو کر لیا ہے یہ خوشک ہو گیا اس کے بعد ہم اس کو مینٹ کر دیں ایک ہم نے ایڈ لے لیا بسم اللہ ضرورت پڑے گی تو ہم دوسرا ایک ڈالیں گے امیرہ کتنے میں مینٹ ہو جائے گا یہ کون فلور ہم اس میں ڈال دیں گے بسہتے ہیں ایک ٹی بلس پھون ڈیڈ مرچ ہے ایک ٹی بلس پھون کہνی میں آہا ڈاما اگر آپ ہیں 2 ڈال دیں گے اگر آپ کی تیز ہے 10% کلو کو تیکیز ہو تو اس نے دیں گے ضرورت پہ کر jobs ڈالیڈ لیکن ہے یہ ڈاکس turn مہینٹ ہو گیا ہے اب ہم اس کو پندرہ منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے اس کے بعد ہم اس کو فرائی کرنا شروع کر دیں گے آئے ہمارا گرام ہو گیا ہے ٹھیک ہے اور پندرہ منٹ ہم اس کو مہینٹ کر کے رکھ دیا تھا ٹھیک ہے اب ہم اس کو فرائی کرنا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کیوبز کر لیں ٹھیک ہے پانچ سے چھ منٹ لگیں گے انشاءاللہ ہمارا پھرائی ہو جائے رکھا ٹھیک ہے اب اس کے بعد یہ دیکھیں کلر اس کا نکل ہے لائٹ رون ہو گیا ٹھیک ہے چھوٹے کیوبز ہیں پانچ سے منٹ میں ہی اندر سے پک جاتا ہے اور بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیاری فیبو آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں بہت ہی پیارا کلر نکل ہے ٹھیک ہے اس طرح کا آپ بنا لیں اتنے ہی کلر آپ نکال لیں اس سے زیادہ کریں گے پھر وہ ٹھوڑا ٹیسٹ میں تھوڑا فرق آ جائے گا ٹھیک ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے فلیم کو اپنے میڈیم رکھ کے پکانا ہے اس کو زیادہ ہائی فلیم پہ نہیں پکانا ہے ہائی فلیم پہ پکائیں گے باعث اس کا کلر ٹیسٹ چیچیل ہو جائے گا اندر سے کچھا رہ جائے گا ہائی فلیم پہ پکائیں گے میڈیم فلیم پہ پکائیں گے یہ دیکھیں اس کا فلیم چیک کر لیں اتنا ہونا چاہیے اس کا ہمارا چکن فرائی ہو گیا بہت ہی خوبصور فرائی ہو گیا ٹھیک ہے اب ہم چلی گارلک سوچ کے ساتھ اس کو کیار کریں گے آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے یہ دیکھیں چھوڑ سے پوائنٹ ہے ہم نے اس میں آئے لے لیں گے تھوڑا سا ہی ہم نے ڈالنا ہے ٹھیک ہے یہ چیک کریں چار سے پانچے بس پوائنا اس سے زیادہ نہیں ہے آپ نے بھی اتنا ہی ڈالنا ہے اس سے زیادہ نہیں اس میں آئے لیں گے ہم اس میں لکسن کے جبے ڈال دیں گے لائیڈ پراؤن ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم چلی گارلک سوچ ڈالیں گے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا دیکھنا ہے لائیڈ پراؤن ہو گیا ٹھیک ہے ہم تھوڑا سا اس میں پانی ڈال دیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دیکھیں ہم نے اس کو مکس کر لینا ہے یہ صرف 2 سے 3 منٹ کا کام ہے اس سے زیادہ نہیں ہے مکس کرنے کے بعد یہ سوائے سو اس ہم نے ڈال دیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ دیکھیں ہم اس میں دوڑ ڈال دیں گے تین سے چار ٹیبلز پون دوڑ ڈال دیا اس کے بعد ایک ٹیبلز پون ہم نے کٹی ہوئی لائیڈ میں چلے لی تھی دادر وہ ہم ڈال دیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اتنا پھر ڈال دیں ٹھیک ہے اس کو لو فلیم پہ پکانا ہے اس کو ٹھیک ہے اب ہم اس میں شکر ڈال دیں گے ٹھیک ہے یہ جب مکس ہو جائے گا پھر ہم تین چار ٹیبلز پون اس میں پانی ڈال دیں گے ٹھیک ہے اب ہم اس کو دو سے تین میڈ پکائیں گے اس کے بعد ہم اس میں چکن ڈال دیں گے دیکھیں بہت ہی لگ کسن کی سوائس ہم نے تیار کر لیا ہے ٹھیک ہے اور اس کو کہتے ہیں چٹنی ٹھیک ہے چکن چٹنی بہت ہی ٹیسٹی بنے گا ٹھیک ہے یہ ہم نے مک کر لیا ہے اس کے بعد ہم اس میں چکن ڈال دیں گے اور چکن ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو پکانا نہیں ہے ہم نے صرف مکس کرنا ہے ٹھیک ہے اب آنچ کو ہم اس کو بلکل سلو کر دیں گے نیچے سے بلکل سلو کر دیا یہ دیکھیں کتنی بہت ہے یہ ٹھیک کیسپ کی چٹنی بنی ہے یہ دیکھیں بہت ہی ٹیسٹی بنی ہے ٹھیک ہے اب اس فلیم کو ہم نے بند کر دینا ہے اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے بسم اللہ الرام الرائے بیوز جی دیکھیں ہمارا چکن فرائیڈ بنی کے تیار ہو گیا ہے چکن فرائیڈ چٹنی ٹھیک ہے اس کا تیسٹی بنی ہے یہ دیکھیں اس کو اس کا کلر چیک کر نہیں اس کی خوبصورتی چیک کریں ٹھیک ہے بہت پیاری شبو آ رہی ہے بہت ہی ٹیسٹی بنی ہے آپ بھی اس طرح کا بنائیں انشاءاللہ آپ کا بہت مزے کا بنے گا ہماری چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کو اور کمنٹ کریں نیکس ایسی پی کے ساتھ حضر ہوتے ہیں اللہ حافظ